لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام علیکم سفر اجازت کے ساتھ میں اجازت ہوں ایک بادشاہ پشلے وقتوں میں گزر جو کوئی بڑا ظالی اور سخت طبیعت تھا وہ اتنا طاقتور کا طاقتور تاکہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ کوئی ساتھ کا ملک اس کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سے ڈر دیتا ایک دفعہ اس کی تمام سپہ اس کے محل کے بار کھڑی اور روپر سے نظارہ کر رہا ہے جب اس نے اپنی سپہ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک پل کے لیے خیال آیا کہ کاش جنگ اہد کے وقت میں ہوتا اور میری فوج ہوتی تو میں تمام کافروں کو مار دیتا جنہوں نے میری آقا کریم کا دندان مبارک شہید کیا اور چہرے انوار پر زخم دیا اور اس کی آنکھ سے ایک آن سنے زندگی تمام اس کے علاوہ اس نے کوئی نیک عمل نہ ہو اس کے وفات ہو تو اس کو جنت عطا فرما دی گئی اس بندے نے پوچھا اے مالک میں نے تو ساری عمر تیری حکم ادھولی کی بادشاہوں کے بادشاہ میں نے تو کبھی تیرا کہنا نہ مان میں تو تیرے راستے پر نہ چلا تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا پھر یہ میرے ساتھ ایسا سلسلہ کیسے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمائے کہ انسان سن ایک پل کے لیے زندگی تمام عمر میں تیرے پاس ایک پل کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو تیرے سارے گناہوں پر باری ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے محبوب پر سوچا اور کہا کہ کاش جنگ احد کے وقت میں ہوتا اور میری فوج ہوتی تو میں آقا کریم کے دندان مبارک شہید نہ ہونے دیتا ان کے چیرے انوار پر زخم نہ ہونے دیتا اپنی تمام افعاج اس کے اپنے قربان کر دیتا بلکہ خود قربان ہو جاتا اور ایک آنسوں کا کترہ تری آنکھ سے نکلاتا اس سوچی وجہ سے اس سوچی وجہ سے میں نے اپنے جنت عطا فرمائی اس لیے دوستو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو کیونکہ شبنم پاکیزہ ہوتی ہے اور کترے ملک کا دریاء بنتے ہیں اور ایسے ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث بکشش بنے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی